بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں موظم علی اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل نظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جو سریعہ ہوتا ہے سٹیل بارز ہوتی ہیں جو کے آرسیزی کے کام استعمال ہوتی ہیں ان کا وزن ہم کس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو جائے تو دیکھیں جو سریعہ ہوتا ہے وہ مختلف سائزز کا ہوتا ہے اگر ہم انچز میں بات کریں تو وہ دو ستر تین ستر سے لے کر ڈیڑھ انچ دو انچ یعنی کہ آپ کو اس سائزز میں مل سکتا ہے اسی طرح جب ہم بات کریں ایم ایم میں تو وہ بھی مختلف سائزز میں آپ کو جو سریعہ ہے وہ ملتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا جو سائز کا سریعہ ہے وہ یوز کریں جو سریعہ کا سائز ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے سریعہ کا ڈائیا جو سٹیل بار ہے اس کا ڈائیا اور دوسری چیز فیلال بیسے سمجھانے کے لئے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ایک سریعہ کا پیس ہے جس کی لیند ہے بارہ میٹر اور اس کا جو ڈائیا ہے وہ بیس ایم میں اگر اتنا سریعہ ہوگا تو اس کا ویٹ کتنا ہوگا اگر آپ کو فرمولہ سمجھا جائے تو پھر جتنی مرضی ہے لیند ہو جتنا مرضی ہے اس کا ڈائیا ہو آپ ایزی لی اس کا جو ویٹ ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ایم ایم میں اگر سریعہ ہو تو اس کا ویٹ کیسے نکالیں گے تو بڑا ہی ایزی ایک آسان سا فرمولہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں وزن بنانے کا فرمولہ تو وزن کا فرمولہ کیا ہوتا ہے لیند جو کہ سریعہ کی لمبائی ہے جیسے کہ ابھی میں نے یہاں پہ بارہ میٹر دی ہے تو لیند ملٹیپلائے ڈائیا ان ایم ایم یعنی کہ ڈائیا ان ایم ایم میلی میٹروں میں آپ نے ڈائیا دینا ہے اور اس کا لینا ہے آپ نے سکیئر نوربہ لمبائی ضرب ڈائیا ان ایم ایم اور ڈیوائیڈ کر دینا ہے آپ نے اس کو 162.162 162.162 یہ فرمولے کا ہے یہ آپ سمجھ لیں کانسٹنٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ کسی اور دن آپ کو میں سمجھاؤں گا لیکن یہ شارٹ اگر آپ فرمولہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل یہ فرمولہ یوز کرے گے تو اب اس میں ویلیوز پڑھ کرتے ہیں لیند ہے بارہ میٹر لیند کے وہ آپ نے بارہ میٹروں میں لکھنی ہے صحیح اس کے بعد جو ڈائیا ہے یہ آپ نے ایم 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 پڑھ کرنا ہے جیسے کہ ابھی بیس ایم ایم میں تو بیس اس کا سکیر اور ڈیوائیڈ بائی 162.162 یہ آپ نے فرمولے کا پڑھ کرنا ہے اب ہم اس کو سالف کریں گے سب سے پہلے آپ لے لیں جی جو بیس کا سکیر لے لیا وہ آ گیا 400 اس کو آپ نے ضرب دینا ہے بارہ کے ساتھ اور پھر آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 162.162 تو آنسر ہمارا آ جاتا ہے 29.60 یہ آپ کا اگر بارہ میٹر لمبا سریعہ ہو اور بیس ایم ایم اس کا ڈایا ہو تو اس کا جو ویٹ ہوگا وہ کتنا ہوگا 29.60 کیجی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کا جو سریعہ ہے وہ سوتروں میں دیا گیا ہے انچز میں اس کا سائز دیا گیا ہے تو پھر ہم اس کا ویٹ کس طرح سے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اچھا تو اب ایک اور مثال کو حل کرتے ہیں یہ دیکھنے جی سریعہ ہے اس کی جو لیندھ ہے سٹیل بار کی لیندھ ہے چالیس فٹ اور سریعہ کا سائز ہے تین بٹا چار انچ تین بٹا چار انچ کا مطلب ہوتا ہے یہ چھ سوتر پونہ انچ چھ سوتر اگر آپ کو انچز میں سریعہ دیا گیا ہے تو سوتر بنانے آپ نے اس کو ملٹیپلائے ایٹ کر لینا ہے جس طرح تین بٹا چار ہے نا سوری تین بٹا چار یہ پونہ انچ بنتا ہے 0.75 انچ بنتا ہے دیکھیں کیسے میں نے کیا تین بٹا چار انچ ہے سب سے پہلے میں نے یہ بٹا ختم کیا اس کو پوائنٹس کی شکل میں لے کر آیا تو وہ آگیا 0.75 انچ اب اس کو آپ نے ملٹیپلائے کرنا ہے آٹھ کے ساتھ جب 0.75 کو آٹھ کے ساتھ ضرب دوں گا تو جواب آتا ہے چھ یہ چھ سوتر بن گیا ٹھیک ہے یہ جنگہ پونہ انچ والا جو سریعہ ہوتا ہے اس کو سوتروں میں چھ سوتر کہا جاتا ہے اب آپ نے فرمولہ لگانا ہے دوبارہ وزن کا تو وزن کا فرمولہ جو ایم ایم میں ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو سوتروں میں ہے یا انچز میں ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ فرمولہ ہوگا لیندھ یعنی کہ سریعہ کی لیندھ جو یہاں پہ چالیس ہے ملٹیپلائے ڈائیہ ان سوتر سوتروں میں اب آپ نے ڈائیہ کی ویلیو پٹ کرنی ہے اور اوپر آپ نے لینا ہے 0.454 یہ فرمولہ ہے یہ کانسٹنٹ ویلیو آپ سمجھ لیں کہاں سے آئی ہے یہ کسی دن آپ کو میں سمجھا دوں گا یہ اس کے دنسٹی کے حساب سے ہوتا ہے جو سٹیل کا وزن ہوتا ہے والیوم کے حساب سے ہوتا ہے اچھا اب ہم اس میں ویلیوز پٹ کرتے ہیں چالیس فٹ سریعہ کی لیندھ ہے ڈائیہ ان سوتر چھ سوتر کا سریعہ ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا چھ اور ملٹیپلائے 0.454 اب اس کو کلکولیٹر کی مدد سے سالو کیا جائے گا میں سالو کرنے لگا ہوں چھ کا مربع سکیئر ملٹیپلائے 40 ڈیوائیڈ بائی 24 اور ملٹیپلائے 0.454 آنسر آ گیا 27.24 کے جی تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس سریعہ کی لیندھ فٹو میں اور سریعہ کا جو ڈائیہ ہے وہ انچز میں یا سوتروں میں دیا گیا ہے یا کسی بھی یونٹ میں دیا گیا ہے تو آپ اس کا بہ آسانی خود جو ہے وہ وزن کلکولیٹ کر سکتے ہیں